ڈو مسیر رد میں اس ایمان جب سے سالار کے گھر میں آئی ہے اس کے بعد تو وہ حقی بکی رہ چکی ہے کہ سالار اتنے بڑے خاندان میں رہتا ہے اور وہ چھوٹی سی دکان چلانے پر کیوں مجبور ہو چکا تھا اسی وجہ سے وہ سالار کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھتی ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ساری زندگی ہم سے سب کچھ چھپاتے رہے تمہارے پاس تو سب کچھ ہے لوگوں کے پاس تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی تم یہ سب کچھ چھپاتے رہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا نا ایمان جی اس سے بڑا گریب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر ایمان جی میں یہاں پر رہتا تو ضرور ہوں لیکن ایمان جی یہ گھر میرا نہیں ہے دکھائی تھی نا کہ میرے اردگرد بہت سارے رشتے ہیں لیکن احساس دینے والا کوئی بھی نہیں ہے ایمان کو ساری کی ساری اپنی زنگی کی حقیقت بھی بتا دیتا ہے کہ اس کی ماں سگی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے جس کے بعد وہ شہلا کا بچہ بن کر رہ رہا ہے ادھر رات کا وقت ہو چکا ہے ایمان نے کپڑے چینج کر لیا جس کے بعد وہ شہلا کے سامنے آخر کار اس بار انجانے میں پہنچ جاتی ہے اس گھر میں نا چلاکی اور روشیاری کسی کو بھی راست نہیں آتے اس لیے بہتر ہے کہ تم واپس چلی جاؤ جہاں سے سلار تمہیں اٹھا کر لیا ہے اس کی یہ باتیں سننے کے بعد یہ ایمان بھی خموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے یہ کہ میں جہاں سے بھی آئی ہوں نکاح کر کے سلار کی زندگی میں آئی ہوں ایسا نہیں ہے کہ مجھے اٹھا کر لیا گیا ہے اور یہ بات یاد رکھے گا ولیما بہت دم دام کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہی بات کہنے کے بعد وہ اس کے پاس سے گزر جاتی ہے لیکن شہلا جسے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایمان تو بہت تیز ہے اس بار گھر میں ملاقات کرنے کے لیے عالیم صاحب کے پاس ایمان اور سلار جانہیں والے ہیں جیسے ہی گھر میں یہاں پر پہنچتے ہیں تو عالیم صاحب اپنی بیٹی کو گھرے لگاتے ہیں ایمان بہت زیادہ خوش ہوتی ہے عالیم صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ سلار کے گھر والے بہت زیادہ اچھے انسان ہیں جس کی وجہ سے آج اس کی بیٹی خوش ہے یہ دوسرے کے پاس بیٹھ کر یہاں پر کھانا بھی کھایا جاتا ہے اور ساری ساری باتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ اس گھر میں اس کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے عالیم صاحب آپ بلکل بھروسہ گھر کے میرے اوپ پر رکھیں آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا گھر میں واپس آنے کے بعد یہاں پر ایمان پہنچ جاتی ہے مامو جان یعنی کہ لئیک صاحب کے پاس یہاں پر جا کر انہیں کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کیا لارچی سمجھا ہے آپ کو ایک میں باری رقم دینے جا رہی ہیں اگر آپ وہ ادا کر دیں گے تو اس کے بعد میں سلار کو چھوڑ دوں گی یہ بات سنے کے بعد یہاں سے وہ اٹھ کر چلے جاتی ہے ادھر لئیک صاحب پہنچ جاتے ہیں سلار کے پ جو بتا دیا ہے میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اسے اس شادی میں جو انٹریسٹ ہے وہ چند پیسو کا ہی ہے یہ بات سننے کے بعد وہ ایمان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ایمان جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں کبھی بھی آپ کا امان نہیں توڑوں گے یہ بات کہنے کے بعد یہاں پر ایمان تو کموش رہتی ہے ادھر باہر جا کر رونا شروع کر دیتا ہے آخر یہ بات سلار کو بوری طول لگی ہے کہ اس کی محبت جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے وہ چند پیسوں میں بک رہی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ایمان کبھی بھی پیسوں کو پیروڈٹی دینے والی نہیں ہے